امام علی علیہ السلام کی خطبت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی اللہ نے رمضان میں شب قدر کیوں عطا کی بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا انسان کی دعا اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں انسان کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں تب ہی انسانوں کی دعا اللہ کی دربار تک نہیں پہنچتی اور یوں انسان مسیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے تب ہی اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں انسانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ لیلت القدر عطا کر دیا تاکہ انسان شب قدر کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو ویسا کر دیں جیسا وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں اور اللہ کی رحمت برکت اور خوشحالی ان تک پہنچ سکیں اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ شب قدر میں مانگی ہوئی دعا اللہ فوراں قبول کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میں ہر شب قدر کی رات دعا مانگتا ہوں لیکن پھر بھی قبول نہیں ہوتی امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اپنی دعاوں سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو وہ کہنے لگا یا علی معافی کیسے مانگے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر اس شخص کو معاف کر دو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے اور پھر اللہ سے کہو اے اللہ میں نے ہر اس تیری مخلوق کو معاف کر دیا جس نے مجھ پہ ظلم کیا اے میرے پروردگار اب تو اس شب قدر کے صدقے مجھے معاف کر دے جیسے ہی تم دل سے اللہ کی مخلوق کو معاف کر دوگے تو اللہ بھی تمہاری ساری خطائیں معاف کر کے تمہاری ساری دعاوں کو قبول کر دے گا تمہاری ساری دعاوں کو قبول کر دے گا